اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وعلى عاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین السلام علیکم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں المدینہ نیچرل ہربل یوٹیوب چینل تمام دوستوں کو نیچرل ہربل یوٹیوب چینل پر خوش عمدید آپ بھائیوں سے مدنی التجاہ ہے آپ بھائی اگر اس چینل پر نئے ہیں تو لازمی نیچرل ہربل المدینہ یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجئے اور ساتھ لگے گہنٹی کے بٹن کو دبا کر لائک اور شیر ضرور کیجئے تاکہ مزید معلوماتی ویڈیوز آپ بھائیوں تک پہنچتی رہے بھائیو آج ہم آپ کو نہائیت ہی مجرب اور آسان نسخہ بتانے والے ہیں جو بھائی کمزوری کا رونا روتے ہیں باڑی کمزور ہے بدن کمزور ہے دل کمزور ہے دردیں ہیں نیند نہیں آتی سکیڑ پہنے ہیں ہر قسم کی لاغری رہتی ہے دل کو کام نہیں کرتا سستی چھائی رہتی ہے ان کے لئے نہائیت ہی مجرب اور بہ آسان نسخہ آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے آپ بھائیوں سے مدلن انتجا آپ بھائی اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا تو ناظرین چلتے ہیں نسخے کی جانب دل کی بیماری کو دور کرنے کا نبوی نسخہ حضر سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں بیمار ہوا میری عیادت کو مجھے دیکھنے کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائی انہوں نے اپنا ہاتھ میرے کندو کے درمیان رکھا تو آپ کی ہاتھ کی ٹھنڈک میری ساری چھاتی پر چھا گئی یعنی میرے پورے جسم پر پھیل گئی آپ کے ہاتھ کی جو ٹھنڈکتی سرور تھا جو چین تھا آپ کے ہاتھ میں میں نے پورے بدن پر محسوس کیا پھر فرمایا اسے دل کا دورہ پڑا ہے اسے حارس بن قلدہ کے پاس لے جاؤ جو حکیم تھا مطابقہ کام کرتا تھا اور اس کو سات حجوہ خجوریں معا گھٹلی کے ساتھ پیس کر اسے کھیلا دو انشاءاللہ شفا ہو گئی ناظرین آپ نے سمات فرمایا کہ سب سے پہلے حکیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیص فرمائی دل کے مریض کی تو حکم فرمایا کہ اسے حکیم کے پاس لے جاؤ اور اس کو بتاؤ کہ اجوہ سات خجوریں گھٹلی سمیت پیس کر اسے کھیلا دو خجور کے فوائد کے بارے میں یہ حدیث بڑی اہمیت کی حمل ہے کیونکہ طب کی تاریخ میں یہ سب سے پہلا موقع ہے کہ کسی مریض کے دل کے دورے کی تشکیص کی گئی دل کی بیماری کے لیے مجرم نسخہ دل پر ہاتھ رکھ کر ایک سو گیارہ مرتبہ سبحان اللہ وابی حمدی ہی پڑھ کر دم کرے انشاءاللہ فائدہ ہوگا یہ بہت مرتبہ عزمایا گیا ہے کرنا کیا ہے کہ آپ اپنا ہاتھ ایک دل پر رکھ کر اول آخر دروشری پڑھ کر ایک سو گیارہ مرتبہ سبحان اللہ وابی حمدی ہی پڑھ کر دم کریں گے انشاءاللہ ورحمان فاقہ ہوگا ناظرین کرام چوری اور شیطان شیطانی اثرات کی حفاظت کے لیے ہم آپ کو ایک نیاہیت ہی مجرب دعائیں بتانے والے ہیں سونے سے پہلے اکیس مرتبہ بسم اللہ جو بندہ پڑھے گا تو چوری اور شیطانی اثرات سے اچانک موت سے بھی مفوظ رہے گا سونے سے پہلے اکیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی چاہیے ظالم پر غلبہ پانے کے لیے کسی ظالم کے سامنے پچاس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بندہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ ظالم کو مغلوب کر کے پڑھنے والے کو اس کے اوپر غالب کر دے گا تو احادیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ نسان کے گھر میں نسان کے اوپر جو غریبی اور خوشحالی آتی ہے وہ کیسے دور ہو سکتی ہے تو فرمایا گیا کہ غریبی آتی ہے سات چیزوں کے کرنے سے نمبر ایک جلدی جلدی نماز پڑھنے سے نمبر دو کھڑے ہو کر پشاب کرنے سے اور نمبر تین پشاب کرنے کی جگہ وضو کرنے سے نمبر چار کھڑے ہو کر پانی پینے سے مو سے چراب بجانے سے دانت سے ناخن کا کٹنے سے دامن یا آستین سے مو ساف کرنے سے اور سات چیزیں جن سے انسان کے اوپر انسان کے گھر میں خوشحالی آتی ہے وہ سات چیزیں یہ ہیں نمبر ایک جو بندہ قرآن کی تلاوت کرے گا اس کے گھر میں خوشحالی آئے گی پانچ وقت جو بندہ نماز کا اتمام کرے گا نماز کو قائم رکھے گا انشاءاللہ اس کے ہاں بھی خوشحالی ہوگی اور ہر مقام پر اللہ تعالیٰ کا شکر آدھا کرنے سے غریبوں اور مجبوروں کی مدد کرنے سے گناہوں سے معافی مانگنے سے ماں باپ اور رشتے داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت اور شام کے وقت سورہ واقعہ پڑھنے سے انشاءاللہ الرحمن انسان کے اوپر خوشحالی کے دروازے اللہ رب العالمین کھول دیں گے آپ اجازی دیجئے اپنے محسن حکیم محمد مشتہ کو السلام علیکم فی امان اللہ انشاءاللہ الرحمن آئندہ ویڈیو میں ملتے رہیں گے آپ ایومت آپ ایو سے مدین نتجا ہے جاتے جاتے ہمارے اس چینل کو لائک اور شیئر بھی کیجئے اور ضرور سسکرائب بھی کیجئے السلام علیکم فی امان اللہ